جو آئی ہیں ماتائیں اور دوستو میں آپ کا ہی ایک انگو میں سیارپی میں جوائن کیا ہے لیکن سرکمسٹانسز نے مجھے فورس کر دیا کہ میں بنجاب پلس میں ابزور ہو گیا کیونکہ جو جس طرح سے ٹریٹرینٹ ہوتا ہے یہ سیارپی تیرا ملٹریز کا اور جس نگاہ سے سرکار ان کو دیکھتی ہے وہ ان کو آت بھی نہیں سمجھتی وہ ان کو چانور سوچتی ہے اور جو ٹریٹرینٹ آپ کو ایک آدمی چھے چھے سال سرد پر پڑھا رہتا ہے بچے اس کے وہاں پیدا ہوتے ہیں پڑھائی کا کوئی نہیں دیکھتا بیباری کا کوئی نہیں دیکھتا پچھے سے مدب بدا مر جاتے ہیں کون دیکھتا ہے کوئی نہیں جبکہ آرمی میں سسٹم ہے تین سال پیس پوسٹنگ تین سال دنیا ہار پوسٹنگ لیکن پیرا ملٹریز میں کوئی اس طرح کا پہلی بات تو یہ ہے جس کی جو کنڈیشن ہے جو جو جوان آج کام کر رہے ہیں ہمارا ہے یہ اور اچھی ہے کہ ہماری تو بیٹ گئی بیٹ گئی لیکن ان کی کنڈیشن کو ہم ایسا بنائیں کیوں اس پہ کام کریں تو ان کو لگے کہ ہاں دیش ان کے لیے رسپیٹ کرتا ہے آنر سب سے ضروری ہے آنر اور آپ کی ریکنیشن آپ کو یہ ریکنیشن ہونا چاہیے گورنمنٹ کو کی گورنمنٹ اگر چل رہی ہے سردار پٹیل نے جو کارن ریپنیٹی پولیس تھی اس کو کیونٹ جس بین کیا کیوں سے آپ کو بنایا کیونکہ سنٹر اگر چلتی ہے تو صرف سنٹر پیرا ملٹری فورسز سے چلتی ہے آپ کے ہاتھ میں ہے اس گورنمنٹ کو چل رہا ہے اور بہت آسان ہے آپ کے علاقے میں جو بھی ایم پی ہے ان دو یہاں سرکار کے ایم پی ہیں ان ایم پیوں کو کہیے کہ آپ کے لیے لیٹر بنائیں ان ایم پیوں کو چاہیے کہ آپ پیم کو لیٹر لکھیں اگر وہ ایم پی لیٹر نہیں لکھتا ہے تو اس کو بطا دیجئے کہ ایم پیرا ملٹری کے ہے وہ طریقہ میں بھی بتا دیگا کون لکھے گا میرے کو بتانا اگر کوئی ایم پی لیٹر نہیں لکھ آپ کو پید کے لیے تو میرے کو بتائیے ہم اس کا علاج کریں گے یہ ایم پی بھت بن کے رکھے ہوئے ہیں بھت بننے کے لیے بنے ہیں ان کی جڑی بنتی ہے کہ آدمیوں کی حوال پھائے آپ پوری جوانی پوری اپنے بچوں کو اور جو ہلاک پہ کرا ہے پوری جوانی آپ نے دیشتے لیے توبان کر دی اور آپ کی اجت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ تب ہی سمجھیں گے جب آپ سمجھائیں گے ان کو اور سمجھانے کا طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو پھلے دیرے ہم آج آپ کے ساتھ جڑے ہیں میں یہ سوچ منٹری کوئی منسٹر کوئی ہوم منسٹر کچھ نہیں ہے سب آپ کے بجے سے ہیں یہ یاد رکھنا اگر آپ نے بھان لیا کہ اگر کوئی آپ کو اجت نہیں کر رہا ہے تو وہ فردھان بطریقہ وہ چپڑا سی میں نہیں بنے گا جہاں تک بات رہی سارک جو آپ کے میں نے بڑے دھیان سے سنا ہے سننے کے علاوہ بھی بجے خود پتا ہے کن تکلیفوں سے آدمی نوکری کرتا ہے اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہے یہ خود بھی احساس ہے اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ جو جو بڑی سے بڑی طاقت ہے پرائی منسٹر اس کو یہ پتا لگیں آج یہ میسج آج میڈیا تو لگا ہوا وہاں موٹوں کے اس پہ یا پکا ہوا ہے میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھو جنہوں دیش کے کہاں کار پوری زندگی جو آدمی تیس سال پیتیس سال نوکری کرائے رشتہ اس کو ملائی نہیں کبھی وہاں الیکشن وہاں اگرواد وہاں یہ پنجاب میں جھارکھڑ چھتیس گھڑ کہاں کہاں نورٹھیسٹ ہم نے سب لائف دیکھی ہے اور ان لوگوں کو کیونکہ یہ تو ائر کنلیشن کا کبروں میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا کیا لائف ہوئی آپ کی یہ میں سمجھ سکتا ہوں اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس لائف کو ان کو بتانا ہے یہ میڈیا کہاں گیا یہ کیوں نہیں لکھتا آپ کے بارے میں کہ ایک آدمی نے پوری جوانی اپنی زندگی اپنے فیملی سب برواز کر کے رکھ دیا دیش کے لیے اور اس کو آج کسی بیٹھے مرا گیا یہ بیٹھے گی جو تھی اور بیٹھ کہاں گئی یہ اپیل میں میڈیا سے کر رہا ہوں جو بھی میڈیا آیا ہے ان کا ہمیں شکریہ کرتا ہوں جو نہیں آیا وہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ ان کی اجزت نہیں کریں گے تو آپ کی بھی تو اجزت نہیں کرے گا اور میرا بس ایک ہی آپ سے ہے کہ میں آپ کے لئے ہمیشہ خدا رہوں گا کوئی بھی اکر کسی بھائی کو بھائی کو شہید کے پریوار کو کوئی بھی کسی طرح کی تکلیف ہو مجھے فون کرنا آپ کو نمبر لکھ لیجئے پیرا ورنسپ لکھ لیجئے یہاں سے رکھئے 704-8989106 کیونکہ میں نے زندگی میں یہی کام کیا ہے کہ دوسرا کوئی مدد کے لئے زندگی ہے میری میں اسی لئے آپ کے سامنے ہوں اور ہری رہاں بھائی چاسر جو میرے بیچوٹ ہے جانا جی ہے اور مجھے